درود بار محمد و آل محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد اب آپ کے سامنے زاکرِ علی بیت تقیر عباس جعفری صاحب جو ہے وہ فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری و وازِ بلانتر صلوات اللہ حمد صلی اللہ درود پڑھو محمد و آل محمد درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنوں تھوڑا نہ سمجھو شارِ بلانتر و آل محمد درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہِ تکبیر اللہ حمد آرام نار بیجو وڈیرے ہیں تو آرے ہیں چون کوئی بھی نہیں آئے توسی شارے ہی آگئے ہو درود پڑھو آل محمد دیزاد سے شارے ملکے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رشالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت نعرہِ یزیدیت نعرہِ اہلِ وید دشمنتِ لانت بیشوا اہلِ وید دشمنتِ لانت بیشوا درود آل محمد دیزاد سے سارے ملکے پڑھو اللہ حمد علی مران اے جیڑے بار ڈیوٹی آڑے جوان کھلوتے نے نا بان کے اے نا نکا ہے و داس باراں و دیرے بھی مجلسے چاہو اے بچے ہیں دی ساری ڈیوٹی نہیں ہے حد دو گئی اے ویخو کڑے اوکھے دو ریچ کڑے ظالم تے کمینے دو ریچ امام حسین بادشاہ اکزادار نو توفیق دین دین او پھوڑی وچھاوے تے موالیاں نو ملنگان نو حلالیاں نو اے دسے ویاو سارے اکٹھے ہو کے تے امام حسین دی پھوڑی وچھاییے تے دنیا نو دسیے گمیں حسین کیا فضائلِ آلِ محمد کیا تے تُسی مجلسے چاہ کے بھی تے چڑھا اے دسنے بھئی ساہی عمران نو پتا لگے بھئی اسی مجلسے چاہے ہیں مجلس آلِ محمد دیئے آلِ محمد دی پھوڑی تے آئے وہ پھوڑی تے بہے کے افسوس کرنا جیتے آلِ محمد راضی ہونے مقصدے تے نہیں کہ ایک بندے پھوڑی وچھاییے تے بندہ اے سے نیت تے جائے بھو سو نو پتا لگ جائے دا میں بھی گئے آیا اے نا پتا لوا اے پتا لوا کہ آلِ محمد نو پتا ہو وہ ساڑھی پھوڑی تے ساڑھا ازادار آیا ہائی اے ذکرِ محمد و آلِ محمد ہے ساڑھے بزرگان سانوں دسے آئے اے سان توانوں دسے نہیں تے عمل کرو تے بسم اللہ نا کرو تے تُسری جانو تے خدا جانے کم از کم اینی کوشش کریا کرو جے وی وی پنجی پنجی بچے نال ہون دیں تے نال آپ ویا ویا کرو مجلس اچ با ویا کرو مجلس اچ بے کے بچے آنو آدابے مجلس دسے آ کرو ساڑھے بڑھے رہے ہیں ساڑھے بزرگان سانوں دسے آئے مجلس اچ جا کے بین ہیں تے اینج بین ہیں لنگر کرنے تے لنگر دیئے تازیمیں سبیل کرنی ہیں تے سبیل دیئے عزتیں اے دی آواز یار کھول تھوڑی جی ازاد کرنے آواز تے ٹھیک ہے نہیں بچیاں نو بان دےو تُسی وڈے آکے نہ بچیاں دے ویچ باو تے اے نہ نو پتا لگے وی جی میں ساڑھے وڈے مجلس اچ بے کے مجلس سن دینے ایسا میں یہیں جی سننی ہے بسم اللہ جی جی میں پڑھاؤ میں نو درود پڑھو آلے محمد ازاد تے سارے بلان دوازنے اے طورا حق بن دے گال سنو اے بے کھو نو کنے بچے بیٹھے یہ جی مجلس سچ آئے انتے جی مجلس سچوں لے کے ہی کو جنا جانے تی اگو انہ دوسرے انہوں کی دسنے انہوں بھی یہی دسنے ایسی گئے ہیں مجلس سچ ہاس کھیڑ کے آگئے ہیں روٹی کھا دیو نچونا علوہ پکائے ہیں مربے پاکے دال روٹی آئی کھا کے آئے ہیں راج کے آئے ہیں آگئے ہیں نہیں لنگر امام حسین اپنے مہمان واسطے رکھ دیں مقصد لنگر نہیں مقصد مارفت آلے محمد مقصد آلے محمد نو منن دا مقصد کیا ہے ساڑا اسی کیوں من دیں آلے محمد نو پاہیتن پاک نو مولا کیوں من دیں بارہ امامہ نو اپنے امام کیوں من دیں جی تیجے یہی نہیں پتا تیجے چڑھا یہ نہیں پتا ہے وہ مجلس سچ گئے ہیں وہ تھے مجلس آئی لنگر بھی کیتا ہے آزری بھی کیتا ہے سبی اللہ میں سونیاں کیتا ہے انتے کار آگئے ہیں اس آئیدہ امام حسین علیہ السلام نو کوئی فائدہ نہیں فائدہ امام حسین علیہ السلام نو یہ ہے کہ تُسے امام دی مجلس اچ بے کہ جی مجلس سنو تیجے مجلس سنو تیجے پھر کوئی ایک لفظ ایسا ہووے جڑا تیجے پھر آنو گھار اچ جا کے یاد ہووے میں زاکر دی مجلس سنی یہ تیجے پھر آئے لفظ آکھے آئی بندیاں پانچ گیاں بنا آلے جانے وہ سا ڈیکار آیا ہے تیجے اوڈیکار جانے یہ نہیں بندے بھئی انو مولا توفیق دیتی ہے تیجے او دی توفیق کیسی ہے اے اسنو بھی خیال ہونا چاہی دے نہیں بھئی پورا سال سا محنت کر دے ہیں کہ سال بعد امام حسین علیہ السلام دی پھوڑی وچھانی ہے پھوڑی وچھانی دا مقصد کی ہے کہ اسی کروڑا روپیہ لکھا روپیہ خرچ کر کے انہ دے کول نہیں جا سک دے تو آخر دن جے تو لکھا کروڑا خرچ کر کے ساڑے کول نہیں آسکتا تو اپنی حیثیت مطابق نیتناڑ خرچہ کر لے اسی چودہ تیرے گھار آجا سنے تیجے چودہ کارچ آیا منہ اساڑا عام دنیا دارہ دا پی رہا جائے کارچ تیسی مان نہیں ہوندے سرکار آئے نے منجی بکھری ڈاؤ سرکار آئے نے پانڈے نمیں کڈو سرکار آئے نے آسن وکھرا لاؤ سرکار تے دو پکھے بھی لاؤ اے تے سرکار دی اولاد نے تے جو دو مالک چودہ خود موجود ہیں تے پھر سانو چاہی دے کہ اسی اپنی عقیدت اپنا ایمان اپنی نیت اپنا عقیدہ اس انداز نال پھوڑی آلے دن پیش کریے کہ محمد و آلے محمد راضی ہو کہ جاملت سال بعد پھر مولا دے پھوڑی بیچے نارائے حیدری یا علی علیہ السلام میرا مولا تو انوار شان دے رانگ لاؤے ایک اللہ کرن دا مقصد ہے کہ ضروری ہے نہیں ویسی آویے مجلس پڑیے نارے لوائیے واوا کرائیے تے کار ٹور جائیے نیاز لائے کے نہ یہ مقصد نہیں مقصد امام حسین دی سنہ خانی دا تبلیغ امام حسین علیہ السلام تے کرنی تے اپنی معرفت مطابق جتنی کو ساڑے کوڑ معرفت ہے یہ تے اللہ فیصلہ کر رہتے کہ جیڑا میری دتی یو شان تو شان و دھاوے او دے تے بھی لانت تے جیڑا میری دتی شان نو گھٹاوے او دے تے بھی لانت تے لانت لین دی کیڑی لوڑے بندہ کرے یو جیڑی اللہ چاندے درود پڑھو سارے بلاند آواز ناڑیک دفعہ علی محمد دی ذات کے ہے قرآن سارا علی دی سناوچ جم اللہ نامنے جلی کیا کرے اے جیڑی بندے سیر ہلا رہے ہیں انہوں کوئی تے سیر بھی نہیں ہلا رہے جیڑے سیر ہلا رہے ہیں او زبان ہلاو ہے قرآن سارا علی دی سناوچ جم اللہ نامنے جلی کیا کرے ولی دی قبر اتے فتوے کفر دے جے نافیز پامے جلی کیا کرے دناوی چمن وچ دنیاوی چمن وچ دنیاوی چمن وچ دھتورے دا پودا اجھے پھول دے وے بدبو کلی کیا کرے او دشمن علی دا گلا تیری ماتے حرامی جو ہوئے ہو علی کیا کرے سارے مولنے بھئی حیدری سارے جواب دے سو حیدری یا علی علیہ السلام میرا مولا توانوار شاند رنگ لاوے مالک سائن عمران دی توفیقات اتنا اضافہ فرماون اتنا اضافہ فرماون اتنا اضافہ فرماون کہ جی میں اے دی نیتے او میں اے مولا دی پھوڑی وچھاوے اور جتنے ازادار بیٹھے ہو جتنے ماتمی بیٹھے ہو جتنے امام حسین علیہ السلام ناڑ محبت کرنا لے بیٹھے ہو میں سارے ماتے دعا گو ہاں کہ اتنی دیر تک میرا اللہ موت نہ دے وے جتنی دیر تک کربلا دی زواری نہ کر لیے ہونے جیڑا سونا گلدستہ بنا کے بیٹھے ہونا ایڈے خوبصورت انداز نال ایڈے کھلیاں آوازہ نال خوبصورت چیریاں نال آلے محمد دی زادتے انج بلند آواز نال درود پڑھو وجڑے بار ایڈے بھی درخت تھے لے کھلو تے انہا دا دیل کرے وے اندر چلیے تے چاٹ جے کر بھی سون لیے میرا مولا توانو ارشان دیر انگل آوے اے نصیب دی گالے جیدے نصیب چو امام حسین باد شادی رحمت دی ایک کنی بھی ہووے کیٹا کائنات دا خوش نصیب بندے لکھاں روپیہ کروڑا روپیہ کٹھا کار کے بھی بندہ امام حسین دی پھوڑی نہیں بچھا سکتا اے مہر امام حسین باد شادی پاک کمان دی جی دے تے لا دے من او دے کل کچھ بھی نہ ہووے تے پھوڑی بچھ جان دی ہے کیونکہ پھوڑی دے وارس وابن تے بیکھو نا کوئی کسے جگہ تو کوئی کسے جگہ تو کوئی کلومیٹر تو کوئی دو کلومیٹر تو سارے جے آئے ہو ایس نیت تے یقینا نا جنہیں بندے مجلس ایچ بیٹھے ہو تو آج ایچ ایسا کوئی بھی نہیں ہونا جنہیں کام از کام چلو اے نا تے سوچیا ہوئے گا کہ یار مجلس پھوڑی ہے امام حسین علیہ السلام دیو تو چاٹو آویے یہ تا سوچیا ہو سی تے ان پھوڑی تے آمن دا مقصد کیے اچھا گال سنو مسلح تے کھلو اوکے تے بندہ آسے پاسے تکدہ روے موں بولے بھی کوجنا تے دو کنٹے آباد پیشا ہو کہ آکھے میں نماز پڑی ہے تے ان دی ہے یار موں بولو پکھے لگ گئے انہیں گرمی نہیں ہے انہیں تھوڑا جے بولو تے سہیں نماز ان دی ہے سارے بولو نماز ان دی ہے تے پھر پھوڑی تے آکھے پھوڑی آڑی آنا افسوس ہی نہ کر گئے تے افسوس ان دے انہیں گالے معرفت دی جے دوں پھوڑی تے آمنا ہے تے پھر ان جا آمنا ہے وہ پھوڑی آڑے نم پتہ لگے میرے نہ افسوس کرنا ہے اے نہ پتہ لگے بھئی آپنی ایک گال وکھانا ہے تے آپنی ملنگی وکھانا ہے کیسی مومن آتے مجلسے چاہیا نا آلے محمد راضی ہو یارہ ساں مولانو موں وکھانا ہے تُساں بھی مولانو موں وکھانا ہے تے وکھانا تے او سا موں ہیں جس موں وکھانا چکا ہونا ہے اعوذ باللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن انہیں رحیم ملکے پڑو سلوات اللہ حمدللہ اے رب العالمین اصلاة و سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین ملکے پڑو سلوات و آلہ اتیبین المسومین وَمَا أَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نَرَئِ حَيْدَرِ درود پڑو آلے محمد دیزاد تے سارے میں میرا مولا تون ورشان دیرانگلاوے تُسی جو حسین دی مجلس سے چاہے ہو چھوٹے چھوٹے بچیاں نال لے کے دھیاں بھیڑا نو نال لے کے ایری گرمیج اکٹھے ہوئے ہیں سارے آمن دی وجہ توارے یہ تھے آمن دی وجہ موالیوں کا توجہ ہے نا جی موالیوں کا اجڑے ماتمی بیٹھے ہو حسین دے ماتمی بیٹھے ہو حسین بادشاہ دے گامیج رومن آلے بیٹھے ہو موالیوں کا موالیوں کا سدا احترام کرتا ہوں ارے قدم قدم پہ میں یہ لیک کام کرتا ہوں کیڑا لیک کام ارے وفا کے شاہ کا جس گھر پہ علم نظر آئے ارے میں اس مقام کو بھی جھک کر سلام کرتا ہوں آو بھئی سارے مل کے بولے بھی ہی دری میرا مولا تیری خیر کرے درود پڑھو آلے محمد دی جات سارے پڑھو نا درود آلے محمد دی جات اے بابیرانو جگائے ہو نا آل آلے آنو ہے اجازت کسیدہ پڑھئے موطر کرو زبانہ بلند آواز نا درود پڑھو اللہ مولا تیری خیر کرے ایک دفعہ درود پڑھو میرا مولا اپنے سوا تو انو کسیدہ محتاج نہ کرے کسیدہ مولا علی علیہ السلام دی شان دا سنا منے جڑے خوش ہون دین انہا نو خوش کرنے جڑے میرے مولا دا نا سنن کے سڑ دین انہا نو ساڑنے علی مولا دا ذکر سنا منے کیا رتبہ ہے میرے مولا دا کیا مقام ہے میرے مولا دا میرے مولا علی علیہ السلام فرمان دن کہ میں علی ہوں زمین بچھانے والا میں علی ہوں جس نے آسمان کی چاتر بنائی میں وہ علی ہوں جو جس میں روح پھونکنے والا ہوں اور میرے مولا نے ایک خدائی نو اللہ دے حکم ناڑ تیار کی میں کیتا ہے تے سنبھالیا کی میں ہے میں توڑے چہرے ہیں دی خوشی بیکھ رہے ہیں تسی مولا دا ذکر سننا چاہنے دے ہو علی علی کرنا چاہنے دے ہو تے سارے ایک مولا دا نعرہ سنا ہوتے میں کسیدہ سنا ہوں ہی دری خدا دی خدا کن دین خدا ملائی 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 درود پڑھو آلے محمد دی جاتے سارے میں ملائی خدا دی خدا ملائی کن دین خدا آئی دکھایا نبی نے سکھایا علی نے حیدری خدا دی خدا آئی کندی نے خدا آئی دکھایا نبی نے سکھایا علی نے خدا دی خدا آئی کندی نے خدا آئی دکھایا نبی نے سکھایا علی نے خدا دی خدا آئی کندی نے خدا آئی دکھایا نبی نے سکھایا علی نے دکھایا نبی نے سکھایا علی نے خدا دی خدایی کو دین خدایی دکھایا نبی نے سکھایا علی نے مالک شاہی عمران دے رزق بخت کے اضافہ فرماوے اور جڑے ملانگ ماتمی ازادار اس مشن ایچ ایدنال نوکری دے رہن ڈیوٹری دے رہن مالک سب نو اپنی اپنی نیت دا عطا کرن خدا دی خدای کن دین خدای درود پڑھوالے محمد دی زادتے سارے میں مالک توانو صحت تاندرستی عطا فرماوے اے ساڑے چاچو بین وڈے بھائی بین اشفاق بار صاحب مولا انا نو صحت تاندرستی دے مظلوم کربلا علیہ السلام دے مشن ایچ اینا دیوی نوکری دا بہت بڑا ایک حصہ وہ حصہ ایسا ہے کہ اے ساڑے توڑے واسطے اینا وقتانو اینا نوکریانو یادگار بناندن اپنے کیمرے ویچ اور اسی جڑے ویڑے دل کریے ویکھ لینے ہیں کہ اوٹھے امام حسین دا ذکر ہوئے مثلا کہ آج ذکر ہو رہے ہیں تُسی دو سال بعد بھی آج دا دن ویکھنا چاہو تے ویکھ سک دے ہو مولا اینا نوکتران بھی رامان عال آبادو شاد رکھے مالک سارے ازاداران دے دل دیاں تمام نیک حسرتان پوریاں کرے درود ایک دفعہ بلند واز ناڑا لے محمد دی زادتے پڑھو میرا مولا توانو رنگ لاوے خدا دی خدا آئی کندین خدا آئی دکھایا نبی نے سکھایا علینے خدا دی خدا آئی خدا آئی کندین خدا آئی دکھایا نبی نے لو بھئی ہونا تو ساں میرے آل بیکھنے کہ نصیب دی بات محولی ایسے اصن ذکر کرنا ہے کار کے چور جامنا ہے ہر بندیلہ اپنا مقدر اپنا نصیب خدا دی خدا آئی خدا آئی دکھایا نبی نے سکھایا علینے خدا آئی اللہ حدیت دے وے توانے بڑے 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 رہے اللہ حسین بات سے آدھت وان رنگ لائوے نام و نشان دین دے دشمنان دا دسایا نبی نے مٹایا علینے علینوں ہاتھ و ودا چھوڑ دین نہ میرا بھائی اصن مولا علی علیہ السلام نوہاتو نہیں وہ دین دے جیڑی اللہ شان دیتی ہے جیڑا اللہ مقام دیتا ہے اصن ہوا بیان کر دیا آمین اصن مہ میرا مولا علی کونے دلیری علی دی میں کیا دسا ہاں شبہ جرتے گا دسا سائے دے تھا دلیری علی دی میں کیا کیا دسا شبہ جرتے گا دسا دے تھا کیا ہویا شبہ جرتے گا دسا دے تھا سمن واسطے بی اس طرح سو خدا دی وچھایا نبی نے سجایا علی نے اللہ علی بادشادہ تو انوہ باد رکھے سمن واسطے بسترہ سون خدا دی وچھایا نبی سجایا علی نے آدھن علی کوڑو رزق منگ دین علی کوڑو پتر منگ دین علی کوڑو ہدایت منگ دین جو منگ دین علی کوڑو منگ دین اللہ دیندہ ہے بے شک میرا بھائی اللہ دیندہ ہے اللہ انہانو دیندہ ہے ایسانو دیندہ ہے آمینہ سوا کڑایا اکھدا ہاں میں رازق علی تے سارے زمانے دا پالک علی تے سارے زمانے دا پالک علی میں تاں کے آئے کہ رزقِ الٰہی منگایا نبی نے ونڈایا علی نے تسی پائی جی میر بانی کرو جی انہوں تساں کسے بچے نو آواز نہیں مارنی اوہ اینہ دے والدین میں یہ تھی موجود نے جی دوں انہوں خیال نہیں تے میر بانی کرو کوئی ان جو تسی چاند وہ ڈیرے بیٹھے ہو سارے آدھا تو آڈی آواز آلتے آنے ہو جاندہ میں ایک کسیدہ پڑھنے تے یا ایلی یا ایلی حاضری ہو گئی نصیب دی بات مولا حسین بادشاہ توانوار شاندے رنگ لامن درود سارے آل محمد دی جات تے بلند آواز نار پڑھو آمان سارے آل محمد دی جات تے سارے مل کے آمان سارے آل محمد دی جات بسم اللہ نارے حیدری میرا بیٹا اے ویخ وی اے اسی کو بچے بیٹھے ٹھیک ہے انہوں کامز کامز دسنہ چاہی دے کوئی نہیں پتا ہے انہوں آئیے انہوں دسنہیں تے پتا لگنے میرا بیٹا ٹھیک ہے انہوں دسنہیں تے پتا لگنے میں تے دسنہیں میں مولا نوں امون بکھانے انہوں پتا نہیں لگنے کمیں لگنے چھڑی نیاز تے نہیں نا میں لینی انہوں 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 دسنہیں تے کار جا کے انہوں دے ہمیں دیرے ہیں دسنہیں میں بکھے زاکر کے ان جا کے اگوں تے آن کرے ہو انہوں میرا پتر دسنہیں تے پتا لگنے نا تے چھڑا جے بندہ ایسے گالی چرا گھر ہوئے نہ کوئی محسوس کار جے دا محسوس کرے گا تے میں مولا دی گال داس رہے ہیں میں اپنے اپنے دینی داس رہا مولا جانے تے ہو جانے درود پڑھو آلے محمد دیزاد تے سارے میلے کی اینج نے سارے ایک دفعہ بلاند آوازنا درود پڑھو زاکر علی رضا جی اصل اچھ ماملہ یہ ہویا ہے کہ اسی ممبر تے آن ونالے لوک جڑے ہیں ہم بہتے ہی ڈار گئے ہیں اسی مومنین دی پساند ویکھن لگ پئے ہیں اسی مولا دی پساند چھڑ چھڑی کہ مومن نراز نہ ہو جائے مومن اپنے آپ داوی تے خیال ہونا چاہی دے جیڑا منصب ساڑے کوڑے ہوئے وہ کیسے ہے میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ ہے میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ ہے میں ٹھیک آگرہ میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ ہے میرے مولا یلیدہ ہے جیڑا جیڑا بندہ میرے مولا علی علیہ السلام دی نہ لین تھا لو رزق کھاندہ یا دوے ہاتھ بلان کرے تے بولے ہائے دری مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ ہے مہتاج زمانہ ہے یہ پھوڑی وچھا مندی کا تر رول بھی آئیں نلیو بھطا رول دیاں بھی آئیں کےڑے خوش نصیب ہائیں ساں مہتاج زمانہ Karl زمانہ مہتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ مہتاج زمانہ عزت رتیت حسین دی بھیڑ شہرت رتیت حسین دی بھیڑ صدقاغہ میں حسین دائے یہ نیت نال کرنا ہے تا مولا راضی ہے مولا یلیدہ مہتاج زمانہ بندے نہیں راضی ہوئے تے رسول تے راضی نہیں ہوئے بندے نہیں راضی ہوئے تے اللہ تے راضی نہیں ہوئے رول بیاں لیدیاں لیاں مولا یلیدہ مہتاج زمانہ مولا یلیدہ مہتاج زمانہ اے تبلیغ علیدیاں دھیان دھیلیں شلام دی کی تیئے اللہ دی کائنا ہوتے چا اے یہ کہیں نبی دے پتر نہیں رولے جو علی بادشادیاں دھیان رول گئے ہیں مولا یلیدہ مہتاج زمانہ مولا یلیدہ مہتاج زمانہ لوٹ پہ آئے گئی ڈھلدی ڈیگر کو لوٹ پہ گئی ڈھلدی ڈیگر کو اور پردیشی بھین بھی را کو مولا یلیدہ مہتاج زمانہ ڈیگر کے آئے گئی ہوندہ پی آئے غار ڈھلدی دیاں نو ہوئے شام نرو لینا غازی دیاں بینا نو ہوئے شام نرو لینا اکبر دیاں بھوپیاں ماؤں لگیو یہ بھا اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے جاڑا سے فرمینے ہوسین دی شہادت دے بعد اینا کمینیا خیام نو بھائی میں لائیے جی میں شکاری جنگل نو لیں گا علی دیاں دیاں علی دیاں نو کروڑ خیام کروڑ خیام لٹ پائے گئی ڈھل دی ڈیگر کو پردیشی بھین بھرا کو دی چھے فدک دے ڈا کو خیامی آوے چگاش آئی بھی مہارا ملاکو دی چھے فدک دے ڈا کو خیامی آوے چگاش آئی مہارا ملاکو وہ سامان لٹے دیاں وہ شمر کمیلا آکھے وال وال آل دی ماکو اے بے گھر تان مار کے آدھائے میں لٹنے دا جو حسین دی 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 دا ساد تیرا علمہ والا کن دے لگیا یہ بھا اے کمینے بے جھ جگتے بے دھڑک تطہیر دے خیام میں چھے دا خیلویں ایک حرامی آواز دے کیا دے ارام نہ لٹو جائے علمہ والے تے ماننے اوہ علمہ والا کوئی نہیں لٹ پہ گئی ڈل دی دی گھر کو لٹ پہ گئی اے نا کمینیاں کیا کیتا ہے مکینہ پیاں میں نویکتا ہے سا سے میں تا ایم واس تے سخت گلہ کرے نا مومنہ دن جو تُو سخت گلہ کرے نا ہے حسین بادشاہ دی قسمے سا عمران مولا تینور شاندے رانگ لاوے اے سیڈے دو ریچ اے ڈے ظالم دو ریچ ساڑے ورگے مسکینہ واس تے حسین دا ذکر کرانگنا ایک بہت بڑا جہا دے کم از کم جیڑا حسین دی مجلسے چاوے اسنوں پتہ لگے جو میں حسین دی مجلس سچ گیاں میں کیا گھن کے آیاں کیا میں چھوڑ کے آیاں مرونجنہیں جھوک فنا دیے میں آج تا ہی کدان یا کیا چھوٹیاں دیاں لیاو جوان پتران لیاو بابا جی جیڑا حسین دی مجلسی چاند آئے اسنوں پتہ جو بھیڑ بھیڑا کیڑے سونے واس دے آئین بے موس میں لٹے گئے رومنا تو اپنے مقدر دائے میں تا تبلیغ کرنی ہے حسین دے ذکر دی بندے راضی کرنا مقصد نہیں لگی ہو یہ بہا ایک کمین آیا ہے اے سلیدی دھی دھی چادر نیزے نال لہائے کوئی اڈا پیارا اے سلیدی دھی نمہ دھی چادر نال زخمی سارتے ہاتھ رکھیا ایسا حکل مار کیا دیے جی لٹ لیے چادر میں کون قتل چاکار تیرو آکھی آ جائی زہرائے میں غیرت ہاں کل نبیان دیلی میں میری سین بھلا دی شہادت دے بعد علامہ لکھ دین علی دیاں دھییاں اشادی نماز شامِ غریبان دے بعد اشادی نماز خیام دی جلی ہوئی راکتے پڑیے فطرت دی باتے نماز دے بعد دعا منگی جان دیئے اللہ دی کائناو تے جو پہلی نماز ان لی دھی دھیئے جیڑی نماز شروع کرن تو پہلے دعاو پی منگ دیئے سارتے چادر کوئی نہیں آسمان دو ڈے کیا دی اللہ پہیاں پڑھ دی پاک نماز تیری تے پہلی واری باج ردہ دے میرا رب اکبر منظور کرے نماز شروع کرنے لفاظ دعاں بی بی آدیے سجاد تے باکر جیندے روین تے میں کونکھا گئے دراد بی را دے میں ہیلک نہیں ہاں سفران دی میری آپ کر آدیے اللہ میرے بھی را مار گئین جوال مار گئین میں قیدوں کے شام پہی ویندیاں حسین میرا وعدہ میں باغی نہیں نمازی منوا کے آسان ماشاءاللہ جی